سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ایمکیم پاکستان اور ایمکیم حقیقی کے راہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان ایشیوز کے اوپر بات کریں اور چودہ اگست کے حوالے سے ابھی جو پاکستان سے باہر پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان کے خلاف جو باتیں کی گئیں ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے یہ دعوت نامہ ہم لے کر آفاق بھائی کے پاس آئے تھے آفاق بھائی نے اور ان کے باقیہ ساتھیوں نے جس طرح وارم ویلکم کیا ہے ہمیں خوش آمدید کہا ہے ہم اس پر آفاق بھائی کے نہایت شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی جو ہماری ابھی تھوڑی بات چیت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہ عمل پسند آیا ہے اور ایک عبر کی صورتحال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موسم کو خوشگوار کر دیا ہے اور رحمت برسائی ہے تو آج جس چیز کی آج ابتدا ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں برکت ہو اور شہر کی ترقی کے لیے شہر کے بحالی یہاں کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے خصوصاً مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم مل کر آواز اٹھائیں اور مل کر جد و جہد کریں سیاسی نظریات اپنی جگہ ہیں لیکن ایشیوز کے اوپر کومن ایجنڈے کے اوپر ہم ملیں آپس میں تعلقات رکھیں ملنا جلنا کریں ایک دوسرے کے پروگراموں میں آئیں تاکہ اس شہر کے اندر صورتحال بہتر ہو اس ملک کے اندر صورتحال بہتر ہو تو ہم یہ درخواست لے کر آفاق بھائی کے پاس آئے ہیں آفاق بھائی نے ہمارے اس درخواست کو قبول کیا ہے میں یہ دعوت نام آفاق بھائی کو پیش کر رہا ہوں تو میں باقی تمام صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں آفاق بھائی سے درخواست کروں گا کہ کچھ بات کریں مجھے متحدہ قومی بومنٹ کی طرف سے جو دعوت نام آمیر بھائی کے ذریعے وصول ہوا ظاہرے کے صرف میں نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم بالخصوص اور عمومی طور پر ظاہرے پاکستان کے تمام لوگ ان جو سیاسی روئیوں میں جو تبدیلیاں ہیں مضبط تبدیلیاں ہیں اس کو ظاہرے سب نے اچھا محسوس کیا ہوگا اور دیفنٹلی اس کے مستقبل میں اثرات بھی سیاست پر نظر آئیں گے میں نے اس دعوت نامے کو قبول کیا ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد تیہ کرنا ہے کہ اس اجلاس میں جو متحدہ قومی بومنٹ نے جس کا احتمام کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کی وجہ سے اختیارات کے لیے جو پاکستان کے خلاف سادشیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی گئی ہے اس پر کوئی مشترکہ لائے حمل تیار کرنے کے لیے اور کرپشن کے خلاف تو یہ تینوں ایشوز ایسے ہیں کہ جو ملکی سلامتی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور جو شہری مسائل ہیں مہاجر قوم کے بھی جو مسائل ہیں جو کراچی شہر اس وقت بلدیاتی اختیارات کے نہ ہونے کی برابر جو اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں اور جو وسائل کی کمی ہیں جس کی وجہ سے کراچی شہر تباہی سے دو چار ہے اگر پورے پاکستان کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی ہم بات کریں میرا خیال ہے کہ باقی تمام جگہ پر بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے لیکن کراچی بہت بری طرح متاثر ہے تو ظاہر ہے کہ ان تمام ایشوز کے اوپر مہاجر قومی بومنٹ اپنا موقف بھی وہاں اجلاس میں پیش کرنا چاہے گی اور مشترکہ جو بھی لاحمل تیار کیا جاتا ہے اس میں وہ انشاءاللہ تعالی شریک ہوگی اور جو آج سیاسی روئیوں میں اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجے کہ یہ گوڈویل جیسٹر کہہ لیجے یہ ایک بہت مضبط اقدام کہہ لیجے میں آمین بھائی سے اندر یہ کہہ رہا تھا اور آمین بھائی سے کہ مہاجر قومی بومنٹ نے کئی پریس کانسل سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ آپس میں متصادم نہ ہوں اور اگر کہیں میرے کسی ساتھی سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتایا جائے اور اگر یہاں آنے میں کوئی قباہت ہے تو میں اس زمانے میں جب یہ مشترکہ طور پر کام کر رہے تھے تو میں نے یہ بھی کہا کہ میں نائنزرو جانے کے لیے تیار ہوں اور اس کا ظاہر ہے کہ جو مہاجر عوام میں اس وقت مایوسی ہے تقسیم در تقسیم کے عمل سے تو اس طرح کی جب سوچ پروان چڑھتے ہوئے عوام دیکھتی ہے تو ان میں مایوسی کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آتی ہے جو لوگ دستو گریباں ہیں شاید وہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی لاحے عمل تیار کر سکتے ہیں کوئی راہ نکال سکتے ہیں جس سے مہاجر نوجوانوں کا نقصان نہ ہو تو میں نے امین بھائی سے اور عامل بھائی سے کہا کہ میں انیشیٹیو لینا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں چلا جاؤں لیکن یہ لوگ بازی لے گئے اور یہاں تشریف لائے مجھے خوشی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے اور تمام لوگ آپس میں ملیں اس لئے کہ میں نے پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ جب ہندوستان اور بھارت بیٹھ کے مزاگرات کر سکتے ہیں تو مہاجر قومی مومنٹ متحمی مومنٹ یا کوئی اور سیازی جماعت آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی تو اگر اس طرح کے روئیے پروان چڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں مستقل امن قائم ہوگا آپ تمام حضرات کا یہ بتائی گا تین سالہ جو آپ دونوں سے ایک دنگی کے حلیب شاہ صاحب کی اس میں جو مہاجر قانچل اور مہاجر مکتول کا اس کا پریم کس پر لیں گے جو آج ہم سیازی نوری دنگیت کی بنیاد پر ایک ہو رہا ہے اس کا پریم کس پر لیں گے جہاں پر چوزار و چوزار کی امنی جاربی بنائی ہوئی ہے اس کا پریم کون اور کتنا دے گا دیکھیں یہ آپ جس طرح کی جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی یا دونوں سے پوچھی آپ نے دیکھیں ماضی میں بھی جو تصادم ہوتے رہے ہیں میں نے پریس کانفرنس میں ایک سوال یہ کیا تھا جو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرا تھا کہ آج اس شہر میں قیام امن کا کریڈٹ ہر شخص لے رہا ہوتا ہے چاہے وہ گورنر صاحب ہوں چاہے وہ سن گورنمنٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آج امن کا کریڈٹ لوگ لے رہے ہیں تو کل جو کچھ اس شہر میں ہوا اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہے گی تو اس کی ذمہ داری اگر بھولو قبول کریں جو آج امن کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو کیونکہ سوال شاید مجھ سے یا امیر خان صاحب سے پوچھلی کی ضرورت نہ پڑے آپ کو ہمارا صرف یہ اہد ہے ہمارا صرف یہ اہد ہے جو ہم نے آفاق احمد صاحب کے سامنے بھی بیان کیا اور پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ ہم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی طرف سے ہمارا آزم ہے کہ ہم مہاجر قاتل اور مہاجر مختول کی سیاست نہیں ہونے دیں گے نہ اس کا حصہ بنیں گے مکم پاکستان کے راہنما اور آفاق احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا کہ سیاسی نظریات اپنی جگہ مگر مشترکہ ایجنڈے پر اکٹھے ہونا ہے یہ درخواست لے کر آفاق احمد کے پاس آئے ہیں جو کہ انہوں نے قبول کیا جبکہ آفاق احمد کی جانب سے کہا گیا کہ ملکی سلامتی کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور شہر کراج کے مسائل میں ان کا حل چاہتے ہیں